بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 5.9 کانٹینیو کریں گے اور یہ پیج ویسے تھا 106 پہ ہے لیکن جو سوال ہم کرنے لگے ہیں وہ 11 ہے بارال میں 107 لکھ رہا ہوں قرصہ نمبر 11 1 آور سمپلیفائی کرنا ہے 1 آور اسکوئر پلاس 1 minus a4 over a2 plus 1 plus a6 over a2 minus 1 minus 1 over a2 minus 1 تو الگر ساکاری وہ ہے a2 plus 1 into a2 minus 1 اب ان کے مطالق جب کریں گے اس کو پر راکیس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو a2 minus 1 بچے گا a2 minus 1 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے تو a2 minus 1 آ جائے گا اب اس کو اندر راکیس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو a2 minus 1 بچے گا تو آپ کیا کریں گے minus a4 کو a2 minus 1 سے ملٹیپلائے کریں گے پلاس اب اس کو اندر راکیس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو a2 plus 1 بچے گا تو a6 کو آپ a2 plus 1 سے ملٹیپلائے کریں گے اور ادھر کیا ہوگا یہ مائنس کا سائن ہے تو a2 minus 1 آئے گا a2 minus سے ملٹیپلائے کریں گے تو a2 minus 1 یعنی کہ دونوں negative ہو گئے دونوں پلاس کے ہیں دونوں negative ہو گئے یا گے دونوں پلاس کے ہیں a2 minus 1 minus a6 plus a4 plus a8 plus a6 minus a2 minus 1 over a2 plus 1 into a2 minus 1 دیکھتے ہیں جی کیا cancel ہوتا ہے minus a6 plus a6 a2 minus a2 تو باقی جو پیچھے بچتا ہے وہ بچتا ہے a8 plus a4 minus 2 over a2 plus 1 into a2 minus 1 اب نیچے زیادہ زیادہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کو لے minus 1 into a plus 1 اس کو اوپر نا فیکٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں a8 plus 2 a4 minus a4 minus 2 over a2 plus 1 into a2 minus 1 اس کو ضرورت پڑے گی ہم کر لیں گے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اوپر کیا سورت حال ہاتی ہے a4 common a4 plus 2 minus 1 into a4 plus 2 a2 plus 1 into a2 minus 1 تو اوپر آگیا جی a4 plus 1 into a into a a4 plus 2 جو اندر والا ہے into a 4 minus 1 a2 a2 plus 1 into a square minus 1 اب یہ اس سے cancel ہو جائے کیونکہ ان کو multiply کریں گے یا اس کو factor بنانے لیں تو یہ کی چیز ہے تو a4 plus 2 میں اوپر والے کو ایسی لکھتا ہوں وہ نیچے والے کو multiply کر کے لکھ لیتا ہوں تو یہ cancel ہو گیا تو انسر آگیا a4 plus 2 روی ہے اس سے لکھتا ہوں لکھتا ہوں Jug بنانے 12 1 over x squared plus x plus 1 minus 1 over x squared minus x plus 1 plus 2 x plus 1 over x4 plus x squared 1 over x squared plus 1 بالکل ٹھیک ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے فیکٹرز بنا لیں تاکہ ہمیں LCM معلوم کرنے میں آسانی ہے تو اس کو میں پہلے علیہ دا سیدھر کر لیتا ہوں اس کو کیا لگ سکتے ہیں یہ ایسے ہیں اب اس کے لیے مجھے 2 x squared چاہیے تو ایک تو ہے یہ ایک میں نے ایڈ کیا تو 2 x squared ہو گیا تو minus x squared کر دوں گا لیکن x squared کو میں نے 2 x squared minus x squared لکھ دیا اب یہ چیز ایک مربع بن جاتی ہے x squared plus 1 squared minus x squared ٹھیک ہے نا اس کو میں یہ بایدابی فریکشن کا سائن نہیں ہے اس کو میں ٹائی دیتا ہوں اب اس کو میں x squared plus 1 plus x اور x squared plus 1 minus x لکھ سکتا ہوں یا x squared plus x plus 1 x squared minus x plus 1 تو ایک دفع میں لکھتے تھا ہوں اس طرح minus 1 over x squared minus x plus 1 plus 2 x plus 1 over x squared plus x plus 1 into x squared minus x plus 1 تو یہ دیکھیں LCM کیا آ جائے گا یہ وہی چیز ہے نا ساری روپیٹ ہو رہی ہیں LCM آپ کا یہ آ گیا x squared plus x plus 1 into x squared minus x plus 1 کیونکہ یہ دیکھیں ادھر آ گیا ہے یہ چیز ادھر آ گئی 1 مجھے بھی نہیں لگانا تھا sorry اب یہ LCM آ گیا تو جب میں اس کو اوپر رکھ اس پر تقسیم کروں گا اس کو بچے گا اس کو 1 سے ملٹیپلائے کروں گا تو اس کو ایسے ہی لکھ دیتا ہوں یہ minus کا سائن ہے یاد رکھے گا اور جب یہ چیز نیچے ہوگی یہ اوپر ہوگی تو یہ بچے گا اس کو minus 1 سے ملٹیپلائے کروں گا تو minus x squared minus x minus 1 آگے plus کا سائن ہے یہ چونکہ یہ سارا وہی چیز ہے تو یہ اوپر والی ویسے ہی آ جائے گی تو x squared minus x squared تو یہ کیا ہو گیا یہ minus x minus x minus 2x plus 2x یہ سارے کینسل ہو گیا plus 1 minus 1 لو جی یہ بھی کینسل ہو گیا تو صرف 1 بچے انڈ میں تو 1 over x squared plus x plus 1 into x squared minus x plus 1 اس کو کٹھا کر کے واپس لکھ دیں اس طرح تو دیکھتا ہوں کہ کیا جواب ہے بالکل ٹھیک ہے جواب مارا یہ جواب دیا ہے بک میں ٹھیک ہے 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 ہم کالنا ہے a plus b b plus a a a plus c c plus a اے پلس c c plus a کی بات ہے تو آپ کے LCM آگیا A plus B یعنی کہ ایک دفعہ رقموں کو لگ دیں into A plus C into B plus C اب جب آپ اس کو اوپر راکس پر ڈیوائیڈ کریں گے A plus B ہے A plus C ہے تو B plus C بچے گا تو B plus C کو ملٹیپلائی کریں گے کس سے A square سے اور ادھر B minus C سے یہ minus کا سائن ہے B square ہے C minus A ہے اس کو نیچے رکھے اس کو نیچے رکھے اور اس کو اوپر رکھے تقسیم کریں گے تو A plus C بچے گا اوپر والی رقم ویسے لکھی اور یہ دو ہیں A plus C اور B plus C تو A plus B بچے گا پیٹرن دیکھا کریں سوال میں باس کرتا ہے پیٹرن سے بڑا انتازہ ہو جاتا ہے یہ B plus C B minus C C minus A یہ A plus C کو C plus A بھی لکھ سکتا ہے ایک ہی بات ہے A minus B A plus B تو اس سے آپ کو انتازہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ڈریکشن میں جا رہے ہیں A square into B into B square minus C square minus B square into C square minus A square plus C square into A square minus B square into A plus B into A plus C into B plus C اب جناب ان کو کھولنا پڑے گا تو a²b²-a²c²-b²c²-a²b²b²-a²c²-b²c²-b²c²-b²c²-b²c² میں کوشش کر رہا ہوں کہ تیکھیں کہ c بھی ویسے ترتیب میں ہے لیکن میں نے bc لکھا ہے ایک یونی فارم ترتیب رہنا تو پھر identify کرنا ذرا آسان ہوتا ہے کہ کون سی کس کے ساتھ cancel ہوگی آچھا جی minus a²c² plus a²c² تو یہ تو cancel ہوگا ہے minus b²c² minus کچھ نہیں ہو cancel ہوگا a²b²c بھی cancel نہیں ہوگے ٹھیک ہے over a plus b into a plus c into b plus c تو یہ آگیا ہے 2 a² 2 into a² plus b sorry sorry یہ آگیا ہے 2 a²b² minus 2 b²c² over a plus b into a plus c into b plus c ابھی اس میں سے کامن نکالتے ہیں 2 کامن نکلے گا a²b² اور b²c² تو b² کامن نکلے گا a² minus c² اندر آیا جائے گا نیچے a plus b into a plus c into b plus c آئے گا اب اس کو 2b² ویسے لکھتے ہیں اس کو a minus c into a plus c لکھ سکتے ہیں باقی جو چیز میرے پاس بچ رہی ہے وہ یہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ بک والوں نے کیا جواب دیا ہے بلکل ہمارا جواب ٹھیک ہے سوائے سے کہ میں ہاں یہ minus c لکھنا بھول گیا ہوں question number 14 1 over x minus 1 plus 1 over x plus 1 minus x plus 2 over x squared plus x plus 1 minus x minus 2 over x squared minus x plus 1 اچھا اب اس سوال کے ساتھ انہوں نے اشارہ دیا جی کہ پہلی اور تیسری قصر یعنی کہ first one اور اس کو اور اس کو حل کریں پہلے ملدہ sorry کہنا یہ چاہ رہیں کہ پہلی اور تیسری کو اور دوسری اور چوتھی کو اکٹھا کر کے حل کریں یعنی کہ اس کو اور اس کو ساتھ لے کے حل کریں پھر اس کو اور اس کو ساتھ لے کے حل کریں بلکل ٹھیک ہے ام شور کہ انہوں نے کیا ہوگا اور جواب ٹھیک ہی آیا ہوگا لیکن یہ بھی اس بات سوچنے والی ہے نا کہ جب exam ہوگا تو وہاں تو انہوں نے کوئی اشارہ نہیں آپ کو دیا ہوگا تو پھر آپ کی کیا اپروچ ہونی چاہیے اس سوال کے وہ پریکٹس کرتے ہوئے کہ آپ جو ہیں وہ پہنچ سکیں جواب تک جلدی لہٰذا آپ کو خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اپروچ بہتر ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں غور کرتے ہیں یہ x minus 1 x plus 1 کچھ common نہیں ہے یہ x square plus x plus 1 کچھ common نہیں ہے ان تینوں میں اور یہ x square minus x plus 1 کچھ common نہیں ہے ان میں ٹھیک ہے ان کی کوئی factorization اس کی کچھ بھی factorization نہیں ہو سکتی اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا اگر میں LCM directly لکھوں تو this term into this into this into this اس سارے کی سارے آ جائیں گی ایسے کر کے ٹھیک ہے x minus 1 into x plus 1 into x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1 اب جب میں یہ LCM آ گیا اچھا میں اس کو پر رکھے اس پر divide کروں گا تو اس کے علاوہ باقی یہ سارے کی سارے آ جائیں گے اور اس کو مجھے ادھر لکھنا پڑے گا پھر میں ان سب کو کھولنا پڑے گا سب کو multiply کرنا پڑے گا تو کتنی terms ہوں گی ایک دو کافی زیادہ ہو جائیں گی نا تین یہ ہیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی پھر اسی طرح مجھے اس کے لئے کرنا پڑے گا تو پھر بہت زیادہ آئیں گی تو یہ اتنا لمبا سوال ہو جائے گا مطلب ہمارے لئے ہینڈل کرنا مشکل ہوگا پیج کی length بھی مختصر ہوتی ہے تھوڑا سا پیج ہوتا ہے دو چار لائنوں پر آپ نہیں لکھ سکتے اس کو ادھر لکھنا شروع کریں بہت لمبا ہو جائے گا لہذا آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپروچ جو ایک ریگلر اپروچ ہے وہ غلط ہے لہذا مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے اب میں کیا کروں common sense یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنا اور اس کو اس میں ایڈ کرنا اور اس کو اس میں ایڈ کرنا لیکن غلط بہتن دبا دیو ہوں لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے چاروں کی چاروں ٹرمز کو ایک ہی دفعہ ایڈ کرنا یہ تو کہیں کوئی فارمولا نہیں یہ تو عام طور پر آپ ایسا کرتے لیکن کانون تو نہیں کہ اپنے چاروں کو چاروں کی ایک دفعہ ایڈ کرنا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کو پہلے ایڈ کریں ان دو کو مثال کے طور پر ان کا جو جواب آجائے پھر اور ساتھ ساتھ نا آپ ان دو کو ایڈ کرتے جائیں پھر ان دونوں کا جو اس کا جواب آئے ان دونوں کا اور ان دونوں کا پھر اس کو آگے حل کریں سمجھاری میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پہلے ان دو کو کٹھا کر کے حل کریں اور ساتھ ادھر ان دو کو کٹھا کر کے حل کریں تو پھر اینڈ میں پھر جو جواب دونوں کے آرے ہیں ان کو پھر کٹھا کر کے 1000 کے لئے گیند electronics لیے لیکن باست Liberation تو ان شرائے رکم وہ ٹھیک منٹ میں بنے گی رکمیں پیس ٹھیک پیس ٹھیک ہوں دروں ب artistic میں حب درابق اور وہ ٹھیک رکم تج Ew. اس قردرام ف достہرہ ہی تیمًا اور غلطی است لڑک ماتتی ہے یہی جگگری اب اور آسل کی ضرورت تختہ اس کے کس کے ساتھ پیر بنائیں کم لوں گا زیادہا ہے لوڈ کو بیلنس کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ کہوں کہ نیازی نہیں کرتا میں ایک نا مطلب بیلنس کام کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھئی اب میں اس کو اس کے ساتھ پیر بناوں یا اس کو اس کے ساتھ پیر بناوں اب مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن اس کو اس کے ساتھ ملانے کا نا ایک چیز میں ضرور سوچ سکتا ہوں فائدہ میں بھی کسی سٹیج پہ ہو یہاں سمجھیں کہ کچھ ریلیشن بنتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیں ایکس مائنس ون ہے نا اس کو میں اسے ضرب دوں تو کیا بنتا ہے ایکس کیوب مائنس ون بن جائے گا نا ایک فارمولا بنتا ہے اسی طرح جب میں اس کو اس سے ضرب دیتا ہوں نا تو یہ ایکس کیوب پلس ون کا فارمولا بنتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں ایسے بنا لوں یہ والا اس کے ساتھ اور یہ والا اس کے ساتھ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید جن کو ملٹیپلائی کرنے سے ایک فارمولا سا بن جاتا ہے یہ میں بھی کئی فائدہ دیں تو گھوم گما کی بات وہیں آگی جو بک میں انہوں نے اشارہ دیا ہے لیکن آپ پلیز ان میں رکھیں کہ امتحانوں میں تو اشارے نہیں دیوں گے تو آپ کو اپنی تھنکنگ لے کے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے جس کی میں نے یہ پچھلے پانچ منٹ سے ایکسرسائز کی ٹیک ہے لہذا وہ کئی ہم اشارہ لے کے کرنے لگے ہیں لیکن ہم سمجھ آگی کہ ہم کیوں کرنے لگے ہیں ٹیک ہے تو یہ پیر اس کے ساتھ بن رہا ہے اور یہ پیر اس کے ساتھ تو اکٹھا کر کے لکھ دیں 1 over x minus 1 minus x plus 2 over x squared plus x plus 1 plus 1 over x plus 1 minus x minus 2 over x squared minus x plus 1 تو اس پیر کالسیم آگیا x minus 1 into x squared plus x plus 1 تو ایدر آگیا x squared plus x plus 1 minus یہ x plus 2 ہے اس کو ایسے لیکن یہ نہیں کرنا کہ minus x plus 2 لکھتی ہے یہ بریکٹ میں ہے into ایدر سے x minus 1 آجا گا اگر یہ پیر اس کے اور اس کے درمیان ہے یہ پیر اس کے درمیان ہے یہ پیر اس کے درمیان ہے اس کے درمیان ہے x plus 1 آگیا اس کے درمیان ہے x squared plus x plus 1 plus 1 minus یہ آگا x squared یہ n-2 یہ minus x بانتا یہ plus 2 x بانتا تو plus x آگا x² minus x plus 1 minus x² n میں minus 2 اور y plus x minus 2x minus x بریکٹ کھول لیتے ہیں میں بھی کچھ چیزیں کینسل ہو جائیں تو پھر ان دونوں کو کٹھا کریں گے x² plus x plus 1 minus x² minus x plus 2 plus 2 اب دیکھیں یہ اس سے cancel ہو گیا plus x minus x سے cancel ہو گیا یہ ادھر minus x plus x تو یہاں آپ کا بچہ 3 3 over x minus 1 x² plus x plus 1 میرا خیالہ plus کا سائنہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ادھر بچہ آپ کا پھر دوبارہ 3 بچہ 3 over x plus 1 into x square minus x plus 1 میرا خیال یہ یہ ہے ملکل ٹھیک ہے آپ دیکھنا آسان ہو گیا نا اب اگر آپ ان کا کٹھا LCM لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ساری آ جائیں گے رق میں اس کو اس پہ تقسیم کریں گے تو یہ بچے گی اس کو 3 سے ملپلائے کر دیں اسی طرح 3 ہے اور اس کو جب اس پہ تقسیم کریں گے تو یہ بچے گی تو یہ x minus 1 into x square plus x plus 1 up 3 either x cube minus x square plus x plus x square minus x plus 1 plus 3 into x cube plus x square plus x minus x square minus x minus 1 اب اس کو میں نے کٹھا کر کے لکھنے لگا ہوں یہ x یہ جو چیز ہے یہ کیا بنائے گی x cube minus 1 اور یہ چیز بنائے گی x cube plus 1 اب x minus x square plus x square plus x minus x plus x square minus x square plus x minus x تو بچے گیا 3 into x cube plus 1 plus 3 into x cube minus 1 اور x cube minus 1 into x cube plus 1 اب چاہوں تو ان کو ملا سکتا ہوں ابھی رہنے دیں کہ کیا صورت یال ہوتی ہے بریکٹ کھولیں 3x cube plus 3 plus 3 x cube minus 3 over x cube minus 1 into x cube plus 1 یہ plus 3 minus 3 cancel ہو گیا تو یہ آگیا آپ کے پاس سناب 6x cube over x cube minus 1 into x cube plus 1 جس کو 6x cube over x 6 minus 1 کہہ سکتا ہوں hopefully جواب ٹھیک ہوگا بلکل ٹھیک جواب ہے اتنا لمبا سوال جواب ٹھیک آگیا بڑی علاقی مربانی ہے فرما عموما کئی نگیں غلطی ہو جاتی ہے اب question 15 کرتے 15 ہے 2x plus y over x plus y minus 1 divided by 1 minus x over x plus y تو کچھ بھی نہیں ہے brackets کو اندر سے حل کریں ان کو حل کریں تو اس میں یہ LCM آئے گا یہ اگر LCM ہے تو اوپر رقم بیسی آجائے گی اب اس کے نیچے تو 1 ہے تو اس کو 1 پہ تقسیم کریں تو یہ ہی جواب آئے گا اس کو پھر minus 1 سے multiply کر دیں تو minus x minus y آجائے گا divided by اسی طرح یہ LCM لیں گے تو x plus y آئے گا either x plus y آجائے گا یا minus x آئے گا plus y minus y سے cancel ہوگیا x over x plus y divided by plus x minus x سے cancel ہوگیا y over x plus y x over x plus y multiplied by x plus y over y x over y y بالکل ٹھیک ہے 15 ہوگیا 16 کرتے ہیں 16 ہے 1 over x minus y plus 1 over x plus y plus 2 x over x square plus y square plus 4 x cube over x 4 plus y 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 بھی آپ چوتھے سے اسے کر کے ملا لیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پریٹرین دیکھیں اسے ساتھ بھی ہوگا جب بھی جو کے لئے اگر اس ساتھ وایس ساتھ پسٹ ہے اس سے کیا فائدہ ہو گا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کاماسم ایک پیٹرن سے بنتا ہے کچھ دھارت سی بنتی ہے ویسے بھی آسانوں کو پہلے کرتے ہیں باقی آگے چلیں گے تو ان کو کروں گا تو میں x-y x-y تو یہ LCM لیا تو یہ ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو یا اس سے تقسیم کروں گا تو x-y آگا x-y کو 1 سے کروں گا تو x-y آگیا پلاس اسی طرح ادھر مجھے x-y آ جائے گا تب y cancel ہو جائے گا باقیوں کب ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا اسی طرح لکھ رہا ہوں تو یہ 2x over x-square minus y-square ہو گیا plus 2x over x-square plus y-square plus 4x-cube over x4 plus y4 اب دیکھیں x-square minus y-square اور x-square plus y-square اب ان دونوں کو لیتے ہیں تب x-square minus y-square آگیا into x-square plus y-square اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آنسر آئے گا 2x کو ملٹیپلائے کریں گے x-square plus y-square سے اسی طرح اس 2x کو ملٹیپلائے کریں گے اس سے plus 4x-square over x4 plus y4 ان کو میں ملا لیتا ہوں یہ x4 minus y4 آئے گا ادھر کیا ہوگا 2x-square plus 2xy-square plus 2x-square minus 2xy-square 2xy-square کینسل ہو جائیں گے plus 4x-square x4 plus y4 دیکھا آپ کو آسانی ہوتی جا رہی ہے تو یہ کیا آگیا 4x-square x4 minus y4 plus 4x-square x4 plus y4 اب ان دونوں کا اگر آپ LCM لیں گے یعنی کہ ضافے کر لیں گے تو یہ آئے گا تو بھائی 4x-square اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرے گا x4 plus y4 کے اور یہ والا 4x-square x-square minus y-square سے در ملٹیپلائے ہوگا تو یہ 4x5 plus 4x3 y4 plus 4x5 minus 4x3 y4 4x4 4x4 یہ 4 ہے تو یہ سے cancel ہو جائے گا 8x7 over x8 minus y8 بالکل ٹھیک جواب ہے ملٹیپلائے ہوگا ملٹیپلائے ہوگا یہ لیں ملٹیپلائے ہوگا ملٹیپلائے ہوگا ملٹیپلائے ہوگا ملٹیپلائے ہوگا اس کو ضرور حل کرنا چاہیے فورن کیونکہ باعث کا چیزیں کافی ساری cancel ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں 1 plus x-square ہے اس میں 1 بنا سکتا ہوں اس کا میں فیکٹورز بنا سکتا ہوں کچھ نہ کچھ cancel ہو جائے گا یہ میں نے غلط لکھا یہ 1 minus x-square 1 minus x-square 1 plus y into 1 minus y square or x plus x-square ٹھیک اب صحیح یہ 1 minus x into 1 plus x ہو گیا اور یہ 1 minus y into 1 plus y ہو گیا یہ 1 plus y into x common لے لیا اندر کیا بچ گیا x plus 1 1 plus x x plus 1 a ki baat x common itar لکھتی ہے x plus 1 1 plus x یہ cancel ہو گیا 1 plus y 1 plus y cancel ہو گیا اس کو تو میں لکھوں پہلے ہی لگ ہم لوگا 1 minus x آئے گا ادھر 1 minus x آگیا plus x اب یہ 1 minus x into 1 minus y over x ہے یہ کیا ہے 1 minus x cancels cancels ہو گیا 1 over 1 minus x آہم نہیں sorry LCM تھوڑی لینا multiply ہو رہی cancels cancels ہو جائے گا 1 minus y over x answer آگیا ڈی کر了 tiq tip رہی اب آگedar last question question no. 18 1 minus 2ab over a square plus b square into a plus b plus b over a divided by a over b minus b over a کافی ساری چیزیں انہوں نے کٹھی کر دی ہیں اس سوال میں 1 minus 2ab over a square plus b square into a plus a over b plus b over a a over b minus b over a divided by a minus ٹھیک ہے جی میرا خیالہ ٹھیک ہے زیادہ مشکل نہیں جیتنا لگ رہا یہ lcm آگیا تو تو ادھر a square plus b square ہی آجائے گا ادھر minus 2ab آجائے گا اوپر والے کا lcm a b آئے گا a b جب lcm آئے گا تو a b آگیا اب ab کو b بھی تقسیم کیا تو a آگیا a کو اس سے ملٹیپلائی کیا plus اسی طرح یہاں پہ b square ہوگا اور نیچے a b a b آگیا اب ab کو جب بھی اس b پہ تقسیم کیا تو a بچا a کو اسے ملٹیپلائی کیا a square اسی طرح یہاں پہ minus b square آجائے گا اب اس کو الٹا نہیں کرنا پہلے اس کو solve کرنا پھر الٹا کرنا یہ a plus b آگیا تو یہ a into a plus b ہو جائے گا minus 2ab یہ کیا آگیا a minus b کا square ٹھیک ہے over a square plus b square ادھر کیا آگیا جی a square plus b square اچھا اب یہ ہے کہ اس کو مجھے نیچے لانا اور اس کو اوپر لے کر جانا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ دو لیولز کے فریکشن ہے ایک اف لیول اور ایک اوپر والا لیول ہے یہ والا اور یہ والا تو ان کو مجھے ایک لیول پہ لانا ہے تو اوپر والے ہیں نا وہ ایسی ہو جائے گا نیچے آجائے گا یہ لیٹسے کہ یہ main لیول تھا اب یہ مسئلہ حال ہو گیا اب یہ والی جو نا اس کا یہ a square minus b square ویسے ہی لکھا رہے گا اور اس کا a b اوپر چلا جائے گا تو یہ ایسی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھا جائے تو اس بریکٹ کی وہ خاص ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہو جائے گا a square plus a b minus 2 a b over a plus b اب یہ a minus دیکھیں کیا کینسل ہوتا ہے یہ اس سے کینسل ہو گیا یہ اس سے کینسل ہو گیا اب یہ a minus b whole square کیا مطلب ہے a minus b into a minus b اور اس کا کیا مطلب ہے a minus b into a plus b اس کو ہم الٹا کر سکتا ہوں اس کے ساتھ یہ ہماری ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم 5.10 ایکسرسائز شروع کریں گے اسلام علیکم موسیقی